بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام صرف میل پر آپ دے سکتے ہیں یا پھر ہمارے فیس بک پیج پر یا میسینجر پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ دو تین آپشن میں نے آپ کو بتا دیا آپ ہر ویڈیو میں فیس بک پیج کے بارے میں بتایا گیا ہے اور ان کا جو ہے طریقہ بھی میں نے آپ کو سمجھا دیا آپ وہاں پر بھی آ کر ہم سے بات کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی کہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے جادو جنات یا کسی بھی قسم کا بندش کا رشتوں کے ٹوٹ جانے کا رشتے نہ ہونے کا تو ضرور رابطہ کریں جو بہنیں گھروں میں بیٹھی ہوئے یا ان کے رشتے نہیں ہو رہے تو وہ ضرور ہم سے رابطہ کریں آپ کو ایک سورہ مبارک ہم سینڈ کریں گے وہ آپ نے ایک ڈبے میں رکھ کر تو اپنے پاس سنبھال لینے تو آپ کا رشتہ انشاءاللہ ایک کے زن کے اندر ہو جائے گا تو یہ بہت نایاب وظیفہ ہے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے انشاءاللہ لیکن اگر آپ کا کوئی پیارہ آپ سے روٹ گیا ہے یا وہ آپ سے بہت ناراض ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس نے آپ کا دل دکھایا ہے یا آپ کو پریشان کیا ہے یا آپ کو تکلیف ہو جائے یقین مانے کہ وہ آپ کیا گیا گیا جھک جائے گا ہمارا کام دیکھیں اگر شیطان اس کو ورگلاتا ہے شیطان آپ سے دور کرتا ہے تو ہمارا کام ہے اس کو آپ تک پنچانا آپ کے قدموں میں لانا شیطان کو قدموں میں لانا ٹھیک ہے ایون نیکے ہم کسی کو کھینج گئے نہیں لاسکتے لیکن ہم مسخر اللہ کے کلام پاک سے شیطان کو بھی مار سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم اپنے رب کی ذات کو یاد کرتے ہوئے تو عمل کریں گے انشاءاللہ آج میں آپ کو کاجل بنانے کا طریقہ بتانے لگی ہوں پلیز آپ لازمان سننی جئے گا اور غور سے سنیے گا کاجل وہ کیسے بنایا جاتا ہے اور اس کو مطلب ہے تیار کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے ضرورت ہوگی چمبیلی کے تیل کی ٹھیک ہے چمبیلی کا آپ نے تیل لے لینا ہے اور اس کا ایک مطلب ہے جیسے چراغ بناتے ہیں تو آپ نے چراغ لے لینا ہے مٹی کا اگر آپ کو چراغ نہیں ملتا تو آپ جیسے دیئے ہوتے ہیں چراغ ہوتے ہیں تو آپ نے کسی بھی مطلب کے جو بول ہے سٹیل کا بول ہے اس کے اندر ڈال کے چھوٹے سے میں تو وہاں اس میں چمیلی کا تیل ڈال کے اس کا جن سے ہے نا کاجل تیار کر لینا ٹھیک ہے یہ تیار ہو گیا اب مطلب کہ جیسے آپ اس کے اندر روئی کو ڈپ کر کے تو آگ لگائیں گے تیل کو تو وہ پھر کاجل بننا شروع ہو جائے گا بلکل کینڈل کی طرح وہ جلے گا تو یہ طریقہ آپ کر لیں اب کاجل کے اندر دو کترے کاجل کے اندر دو کترے آپ بے شک چمیلی کے تیل کے بھی ڈال سکتے ہیں یا پھر زیادہ سارا آپ بزار سے جو ہے بناوا کاجل بھی ملتا ہے نا آج کل تو وہ کاجل بھی لے سکتے ہیں اس کے ساتھ لگا کے بھی آپ مطلب کہ آنکھوں پہ لگا سکتے ہیں کاجل کے اندر اس کو جو جس سے سلائی بھی کہتے ہیں سرمے کے اندر ہوتی ہے ایک سلائی بھی ہوتی ہے ایک پین سی ڈلی ہوتی ہے اس کو بھی آنکھوں میں لگانے کے لیے اس کے ساتھ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے یہ دو کترے اس کے ساتھ بھیلی کا جب آپ ڈالیں گے تو یہ کاجل سا بن جائے گا بس یہ کاجل کے اندر تھوڑا سا مکس کر لیں زیادہ سارے کاجل بنا لیں اور بس یہ لگانا شروع کر دیں یقین مانیں جس کے سامنے بھی آپ جائیں گے جس کے سامنے بھی آپ اپنا چہرہ کریں گے جس کو آپ مسخر کرنا چاہتے ہیں جس کو آپ اپنے پیار میں بلانا چاہتے ہیں اس کے مطلب یہ لگائیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اللہ باق کے کلام میں بہت طاقت ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کا جو پیارا ہے وہ آپ کے پاس آ جائے گا سورہ کوسر کو آپ نے کمز کم چار سو اکیس مطلب پڑھنی اولا کے دروشی کے ساتھ پڑھنا کتنے دن ہیں کمز کم جب کاجل تیار ہو جائے کمز کم تین دن تو اس کو لازمین ورد کریں دم کرتے رہیں کاجل کے اوپر جو آپ نے بنایا ہے اس پر دم کریں اور پھر لگائیں اور اس کا کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے آپ کسی بھی ٹائم تیار کر سکتے ہیں موت پر ٹائم فجر اور تحجد اور عشاء ہے تو اس ٹائم بھی آپ تیار کر سکتے ہیں اور بہت پیارا کاجل آپ کا تیار ہو جائے گا یہ محبت کا چاہت کا اپنے پیاروں کو بلانے کا کاجل میں آپ کو بتا رہی ہوں ضرور ایک دفعہ کیجئے گا انشاءاللہ اپنا خیال لکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ